سچ مچ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ ان کے کام سے ان کے نام سے ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے ان کی باتوں سے دنیا کے کس دور دراز علاقے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی بدل جاتی ہے میں نو دس سال کا تھا اور میں نے اپنے ماباب سے کہا کہ مجھے دیوار فلم دیکھنی ہے اور جیسے ماباب ہوتے ہیں سٹڈیز میں کمزور بچوں کے تو انہوں نے کہا اگر نائنٹی فائی پرسنٹ لے کر راؤ گے تو تم دیوار فلم دیکھ سکتے ہو تو میں نے بہت پڑھائی کی لگن سے نائنٹی فائی نہیں آئے تقریبا نائنٹی تک آگے اور انہوں نے مجھے دیوار فلم دکھائی اس کے بعد سکول میں کالج میں پوست گریجویشن میں میں بہت اچھی پڑھائی کیا فرس سیکنڈ تھرڈ تک آتا رہا تھوڑا شو آف کر رہا ہوں لیکن شریعامیتاب بچن جی کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو تھوڑا بہت پڑھ لے کیا وہ ان کی وجہ سے تھا پھر بڑا ہوا تو ماں کا پلو پکڑ کے ان کو ایک بار بولا کہ ممی ممی مجھے ہیرو بننا ہے ممی نے کہا تمہارا قد بہت چھوٹا ہے شریعامیتاب بچن جی جی سے لمبے بنو تو بہت لٹکا بہت جھٹکا جل نیتری بھی کی لیکن اتنا لمبا نہیں ہوں سکا تو ان کے فاس گیا اور ان کو کہا میں نے کہ ممی میں تو لمبا نہیں ہوں سکا تمہارا نے کہا نہیں میں ان کے فیزیکل لمبے قد کی بات نہیں کر رہی ہوں میں ان کے کام کے قد کی بات کر رہی ہوں جب بھی کوئی کام کرو جب بھی کوئی کارے کرو تو اسے ایسے کرو کہ کام کو گرب ہو کہ تم نے اسے کیا ہے اور وہ بات میں نے اپنے پلو میں باندھ لی اور عمیت جی کو یہ نہیں معلوم ہے کہ آج بھی جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں کہ میرے ماں کے لفظ اور آپ کی عزت کبھی کم نہ ہوں اس کام کی وجہ سے بڑے بڑوں کی جورت نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کام کر سکیں ان سے مل سکیں لیکن میری یہ خوش قسمت ہی کہ میں ان کے ساتھ کام کر سکا محبتیں میں معلوم پڑھا کہ جس سکول میں ہم لیکچرار ہیں اس سکول کے یہ پرنسپل صاحب ہیں کبھی خوشی کبھی گم میں معلوم پڑھا کہ جس محبت جس پیار کے ہم ہیرو ہیں اس ہیرو کے یہ باپ ہیں اور ایسی ہماقت نہیں کروں گا کسی بھی ہیرو کسی بھی سٹار کسی بھی آرٹس کو ان سے کمپیر کرنے کی بچ سچ بات یہ ہے کہ جتنے بھی سٹار آئے ہیں جتنے بھی سٹار ہیں اور جتنے بھی سٹار ہوں گے وہ آج بھی شری عمیتہ بچійсьر کی آرٹس کے تمامنے جس چینی کم ہیں ملکا ہے ہم ملکا ہے امید راحت جمال عقابل شبید لکھا ہم ملکا ہے ملکا ہم ملکا ہم ملکا ہم ملکا ہم واقعا ہم ملکا ہم حسن پر ملکا ہم پر طور پہم بھوشن شریہ امیتاب بچان موسیقی 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 سمید ہمارا موسیقی شریف علیت موسیقی موسیقی موسیقی